قادر خان مندوخیل صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے صدیق الفاروق صاحب نے ذکر کیا تھا کہ غیر حاضری میں پروٹیکٹیف بیل ہو گئی عمران خان صاحب کی تو اس پر کافی اعتراض بھی سامنے آ رہا ہے دیگر زباتوں کی جانب سے اور کہا جا رہا ہے کہ غیر حاضری پہ ہمیں تو ایسی بیل نہیں ملی آپ قانون کو سمجھتے ہیں اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے سر دیکھیں میں پارٹی کے ورکر کے ساتھ ساتھ ایک قانون کے طالبی لموم بلکل جیجز صاحبان کو کوٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ غیر حاضری میں بھی بیل دے سکتے ہیں ابن کے پاور آف ٹانیک کے ذریعے بھی اگر بلک سے بارو تو بیل دے سکتے ہیں تو بہت سارے مکشن ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیجز دیکھتے ہیں جیسا عمران خان نیازی صاحب آئیں گے تو سیکریوٹی کا مستہ ہوگا اس کے ساتھ لو ہوں گے تو وہ ریلیو دینے کے لیے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیل دے سکتا ہے اس کے باوجود کہ میرے صدر عاصف علی زرداری صاحب کا مقدمہ سن کا تھا بینک کا سن میں تھا ملزمان سن کے تھے اور مقدمہ اس کا اسلام آباد میں چلائی گیا ہے اس کے باوجود کہ میرے شہید قائد ظلفقار علی بٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں اور پاکستان کے تاریخ کے مجھے انتیس سال ہو گئے سپرنگ کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے کبھی آج تک میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ کبھی مرڈر ٹرائل جو نہ وہ ہائی کورٹ میں ہوا ہو سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں سب آج تک آج کی تاریخ تک پچھتر سال سے مگر میرے شہید قائد کا کیس جو نے ڈائریک ہائی کورٹ میں چلائی گیا اور پری پلان منصوبے کی تھے تو ان کو ہم سے علق کر دی ہے پانسی کی سزا دے کے تو ان سب چیزوں کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جیجز کے پاس اختیار ہے کہ وہ کر دے لیکن بات یہ ہے کیا ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ عمران ملخان نیازی صاحب نے جس خاتون جیج صاحبہ کے خلاف جو باتیں کیے جس کے توئن کیے اور صبح ان کی وکیل پہنچے تھے سیشن کورٹ میں زمانت کے لئے تو پتہ چلا کہ وہی جیج صاحبہ جو نہ وہ قائم مقام کیونکہ وہ ایڈیشنل ہے سیشن جیج صاحب نہیں ہوگا تو قائم مقام چارج اس کے پاس تھا تو وہاں سے یہ باگے ہائی کورٹ چلے گئے اور میری صاحب سے میں پھر یہ کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہائی کورٹ کا وقت کیستہ ہی نہیں ہے مگر ہائی کورٹ نے سن لیے اس کو پرٹیکٹیو بیل دیئے دیئے ایک بات یاد رکھنا ہائی کورٹ پرٹیکٹیو بیل دے سکتی ہے مگر ہائی کورٹ جو نہ وہ انٹیریم بیل نہیں دے سکتی دی اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے اس کو تین نن کا پرٹیکٹیو بیل دے کے واپس اسی خاتون جیج صاحبہ کے پاس جس کے اف آئی آر اس کے کٹھی ہے اسی کے پاس بھیجے اگر وہ سیشن جیج سب آج ہے تو یقینا جیج صاحب دوسرا ہوگا تو پرٹیکٹیو بل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریلیف مل گئے ریلیف یہ مل گئی ہے کہ وہاں جب سیشن کورٹ میں جائے گا یہ امنان عمر خان صاحب تو اس کو کوئی عرش دے گا لیکن وہاں بھی جیج صاحب کا مرضی ہے کہ وہ انٹیریم بیل دے یا پھر کنفرمیشن میں اس کی کینسل کرے یہ بات کی بات لیکن سوال یہ کیا ہو گیا میں تو آپ کے توسے سے جمشے چیمہ صاحب سے سوال کروں گا کیا ہو گیا میرے قائد کو جھوٹے مقدمے میں پانس ہی چڑھا دیئے بی بی شہید کو دیشت گردو نے ہم سے علک کر دیئے دو مرتبہ ہماری حکومت ختم کر دیئے نواز شریف صاحب کی دو مرتبہ حکومت ختم کیے نائل کر دیئے اس کو اکامہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں اس کو نائل کر دیئے کم بے کر دیئے واپس آگئے آج اس کا بھائی پرائیم منسٹر پاکستان کا ہے تو اگر تیریک انصاف والی یہ کہتے ہیں یا عمران یعجی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان ہے ہوں صرف پاکستانی عوام کی خاطر تو کرسی چین گئی ایسا لگ رہے کہ جسم کا ٹکڑا ہی الگ ہو گئے ان سے بھائی آپ محنت کرے آپ محنت کرے واپس کم بے کو لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آداروں کو دھرا دوں گا آپ نے آن آن نکتہ اٹھایا پاکستانی عوام کی خاطر